اسلام علیکم سٹوڈینٹس یہ جو آج ہم لوگ لیکچر میں ڈسکس کریں گے خاص فرسٹر اے والوں کے لیے فرسٹر اے کومرس کے لیے ہم لوگوں نے لاز کلاس جو کنڈیکٹ کری تھی سٹوڈینٹس کی اس میں ہم لوگوں نے کارس پرائز سیلنگ پرائز پروفٹ پرسنٹیج پروفٹ ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا اب یہ اس سے آگے کا کام ہے آپ لوگ دیکھ رہوں گے پروفٹ کا ہم لوگون نے فرمولا ڈسکس کیا تھا کہ سیلنگ پرائز مائنس کس پرائز اور پرسنٹیج پروفٹ کا کیا فرمولا ہے پروفٹ ڈیوائیڈ بائی کس پرائز مانٹیپلاہ بائی ہندیڈ اسی طریقے سے لاز کا فرمولا لوگوں نے کس طریقے سے بنایا تھا پرسندیج loss is equal to loss divided by cost price minus hundred multiply by hundred اب آپ لوگ کو پتائے کہ پروفیٹ کا فرمولہ تھا تو پروفیٹ کا فرمولہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے بنایا تھا ہمیں پتائے کہ سیلنگ پرائز minus cost price تھا جو زیادہ والی amount ہوتی ہے اس میں سے کم والی amount minus کر دیتے ہیں اگر سیلنگ پرائز زیادہ ہوگی cost price کم ہوگی تو ہمیں پتہ جائے گا کہ ہمارے پاس profit ہوا ہے اور زیادہ والی amount میں سے ہم لوگ کم والی amount minus کر دیں گے تو profit نکل کے آجائے گا سیمپل اگر ہمارے پاس زیادہ والی amount cost price ہوئی اور کم والی amount selling price ہوئی ایک چیز جو دس ہزار روپے خریدی گئی تھی اور پانچ ہزار روپے کی بیج دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس cost price زیادہ ہے selling price کم ہے اس کا مطلب ہے ہمیں loss ہوا ہے تو اب کتنے percent loss ہوا وہ کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں وہ اس طریقے سے معلوم کرتے ہیں اس سے related جو questions تھے وہ تمام questions ہم لوگ نے discuss کے لیے تھی question book آپ لوگوں نے کھولی ہوگی page number 58 پہ question number 2.66 ایک اور مطلب ہے touch میں رکھنے کے لیے آپ لوگ کو revision بھی ہو جائے گا ایک question discuss کر لیتے ہیں 2.66 کا for example question number 1 ہم لوگ discuss کریں جس میں cost price زیادہ ہے کتنی دیوی ہے cost price cost price زیادہ ہے 6000 اور loss ہوا ہے ہمارے پاس کتنا روپیز 240 کا انہوں نے بولا ہے find the profit اور loss person in the following cases آپ لوگ کو profit ہوا تو profit پرسن معلوم کیجے loss ہوا تو loss پرسن معلوم کریں سمپل اس question میں question number 2.66 میں part 1 میں cost price direct direct کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کر چکے پہلے تو presentation آپ لوگ کو پتا ہے کس طریقے سے دے نہیں ہوں تو direct formula implement کرتے ہیں ہمیں پتا چلے ہے کہ ہاں بھئے cost price ہمارے پاس کتنی 6000 ڈیوی اور loss کتنا دیا ہے 240 ڈیا ہے تو percentage loss معلوم کریں گے percentage loss کا formula آپ لوگ کو پتا ہے کہ کیا ہے یہ لکھا ہوا is equals to loss کتنا loss ہوا ہے بھائی 240 کا آپ لوگ کے پاس loss ہوا ہے cost price کتنی ڈیوی ہے 6000 آپ لوگ کے پاس cost price ڈیوی ہے multiply by کیا کر دیں گے 100 کر دیں گے آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب ہم لوگ تو solve کریں گے تو 240 ڈیویٹ بھائی 6000 اور پھر multiply by 100 ہمارے پاس کتنا percent loss نکل گیا گیا percentage loss is equals to 4% اب اگر ہمیں کیا دیا وہ ہوگا profit دیا وہ ہوگا cost price ڈیوی ہوگی تو ہم لوگ percentage profit معلوم کر لیں گے تو اس کے چار پاتے اور چار پاتے ہم لوگ نے کلاس میں homework دے دیئے تھے اس سے related questions اور بھی تھے ہم لوگ کے پاس percentage profit اور percentage loss معلوم کرنا ہوتا تھا صحیح وہ ہم لوگ دیکھ لیں گے ابھی اس کے آگے جو next topic ہے وہ topic کونسا ہے وہ topic ہم لوگ کے پاس ہے selling price معلوم کرنے کا یعنی کہ 2.67 formula آپ لوگ کے پاس revise ہو گئے ہوں گے 2.67 ایک question discuss کرتے ہم لوگ 2.67 میں ہمارے پاس کیا بولا گیا ہے find selling price in the following cases آپ لوگ کو selling price معلوم کرنی ہے تھرڈ پار ہم لوگوں نے اس کا solve کیا تھرڈ پار میں کیا بولا گیا ہے آپ لوگ کو cost price دیوی ہے کتنی بھائی rupees 600 profit دیا بھائی کتنا 12% selling price آپ لوگ کو معلوم کرنی ہے اب جب ہم لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ کو selling price معلوم کرنی ہے تو selling price ہم لوگ کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں profit کا formula ہے ہم لوگ کے پاس profit is equal to selling price minus cost price اب یہ جب formula لکھا ہے ہمارے پاس profit is equal to selling price minus cost price تو profit ہونا ضروری ہے ابھی ہمارے پاس profit ہے نہیں selling price تو معلوم کرنی ہے cost price ہونا ضروری ہے cost price ہمارے پاس ہے profit کس طریقے سے معلوم کریں گے کتنے پرسنٹیس پروفیٹ کیا ہے ہم پرسنٹیس پروفیٹ ڈیکوئر سوڑی ہیں ہم پرسنٹیس پروفیٹ ہم نے اس کو سول کرنا اسٹار کیا ہم نے پرسنٹیج پروفیٹ کیے گا پہ فور زیمپل یہ ایکوشن نمبر ون ہو گئی اور یہ ایکوشن نمبر ٹو ہو گئی سنس ایکوشن نمبر ون بیکمز پرسنٹیج پروفیٹ کتنا دیا ہوا تھا ٹویلز دیا ہوا تھا ٹویلز پرسنٹ میں نے بھی پرسن کے بغیر لکھا ہے جب پرسن کے بغیر لکھوں گا تو یہ منٹیپلائی بائی ہنڈر ادھر لکھے رہے گا اگر پرسن کے ساتھ لکھوں گا تو ادھر سے فرمولے سے منٹیپلائی بائی ہنڈر غائب ہو جائے گا کیونکہ جب پرسن کا سائن ہٹے گا تو ڈیوائی پر ویسی ہنڈر آ جائے گا ٹویلز لکھا ہم لوگوں نے پروفیٹ کی جگہ پر پروفیٹ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس کاؤس پرائز کتنی تھی کاؤس پرائز سکس ہنڈر تھی منٹیپلائی بائی ہنڈر یہ ہو رہا دیوائی ہو جائے گا تو ڈال 크 مٹیپلائی سوڈیت ہو جائے گا مٹیپلائی میں ہنڈر د تھا کہ کیا ہنڈر د íب کھاس دیوائی کروں ٹویلcmہap ڈیوائی حندیڈ ا Ishq is tu temperatura क्اباون سکس ہنڈر m dew ڈیوائی ہمارے پاس نکل کے آجائے گا اور پروفیٹ کتنا نکل کے آیا ہمارے پاس پروفیٹ نکل کے آئے گا ہمارے پاس سیونٹیٹو دیکھ سکتے سکس ہنڈیٹ مانٹیپلائے بائے زیرو پوائنٹ ونٹو ہمارے پاس سیونٹیٹو پروفیٹ نکل کے آگے سیونٹیٹو پروفیٹ نکل کے آگیا تو ہم نے ایکویشن نمبر ٹو کا ریفرنس دیا ایکویشن نمبر ٹو کا ریفرنس دیا تو ہمارے پاس پروفیٹ نکل کے آگے پلس ہو جائے گی سیونٹیٹو میں ہمارے پاس پلس ہو جائے گا سیونٹیٹو ہے سیونٹیٹو پروفیٹ نکل کے آگئی سکس سیونٹیٹو روپیز کی یونٹ لگا دیا ہم لوگوں نے ریزل کی ہیڈنگ بنا کے ریزل لکھ دیں گے اور یہ ہم لوگ کا پاس سیلنگ پرائیس نکل کے آگئے تو جب بھی سیلنگ پرائیس معلوم کرنی ہوگی اور ہم لوگ کو کوس پرائیس اور پرسنڈیز پروفیٹ یا پرسنڈیز لاؤز گیون ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ اس طریقے سے سیلنگ پرائیس معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ دو فرمولے لگیں گے وہ دو فرمولے میں سے ایک فرمولا پرسنڈیز پروفیٹ یا پرسنڈیز لاؤز کا ہوگا اور اگر پرسنڈیز پروفیٹ کا فرمولا ہے تو پروفیٹ کا فرمولا لگے گا اگر پرسنڈیز لاؤز کا فرمولا لگایا تو اگر لاؤز کا فرمولا لگائیں گے ہم لوگ اس سے ریلیٹڈ جو کوسٹنز ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ لوگ کے پاس ایزی لی بلکل دو فرمولوں کی مدد سے آپ لوگ کے پاس سیلنگ پرائز نکل کے آگئے گے اس کے باقی پارٹ آپ لوگ سالف کر سکتے ہیں ایزی لی سالف ہو جائیں گے جو اس سے ریلیٹڈ کوسٹن ہے وہ ہے ٹو پوائنٹ کوسٹن نمبر ٹو پوائنٹ سیونزیرو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بک میں اچیر اواز باہت فرم روپیز فائیو ہنڈیٹ یعنی کہ کاؤس پرائز آپ لوگ کو دے دی ہے چیر کی جو کہ کتنی ہے روپیز فائیو ہنڈیٹ it was sold at a profit of 30% percentage profit دے دیا ہے کتنا 30% فائنٹ سیلنگ پرائز سیلنگ پرائز معلوم کرنی ہے پورے کا پورا question اسی method پہ ہوگا اسی طریقے solve ہوگا اور ہم لوگ کے پاس سیلنگ پرائز نکل کے آگئے کیونکہ اس question میں بھی cost price اور percentage profit دیا ہے اس question میں بھی cost price اور percentage profit دیا ہے percentage profit کو use کرتے ہوئے ہم لوگ کیا نکالیں گے profit نکالیں گے اور پھر ہم لوگ اس کو formula report کریں گے profit کے اور پھر ہم لوگ کیا معلوم کریں گے سیلنگ پرائز معلوم کریں گے اچھے ایک اور طریقہ ہے آپ لوگ کے پاس profit معلوم کرنے کا جو ہم لوگ percentage profit ہم لوگ کو دیا ہے 30% تو ہم لوگ direct direct ایک formula لگاتے ہیں ہمیں percentage profit پتا ہے 30% profit ہوا ہے ہم لوگ 500 کا 30% معلوم کرنے آپ لوگوں پتا ہے کہ 500 کا 30% کس طریقے سے معلوم کریں گے کہ آپ لوگ 30% کو منٹیپلائے کریں گے کس سے 500 سے جب آپ لوگوں نے 30% کو منٹیپلائے کیا کس سے 500 سے یعنی کہ 30% کا مطلب کیا ہے 30% کا مطلب ہے کہ 30 divided by 100 30 divided by 100 ہوگا تو 0.30 multiplied by 500 جب منٹیپلائے 500 ہوا تو آپ لوگ کے پاس پروفٹ نکل کے آگے اور پروفٹ نکل کے Muscle آپ لوگ پاس روپی 150 بس پروفٹ نکل کے آگے پروفٹ کا فارمولہ لگا دیا پروفٹ is equal to selling price منس cost price پروفٹ کتنا 150 Cost price انتوں than selling price is equal to selling price selling price آپ لوگ کے پاس pta کے اپنی 650 ruپیز آپ لوگ کے پاس کے نکل کے آگے تو مرضی ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ طریقے سے چاہیں تو اس سے بھی نکال سکتے اچھی بات ہے کہ آپ لوگ فرمولے کے ریفرنس دے اور فرمولے کی مدد سے نکالیں اس جیسے ہی بلکل کوئیسے ہیں آپ لوگ کے پاس کوئیسے نمبر 2.71 پر سکھنے آپ لوگ فائندہ سیلنگ پرائیز اور پروفیٹ سیلنگ پرائیز معلوم کرنی ہے اور پروفیٹ معلوم کرنا ہے جب سیلنگ پرائیز معلوم کرنی ہے تو پروفیٹ تو انڈرسٹوڈ کے معلوم کرنا پڑے گا if the cost price of an item is روپیز 45,000 and the percentage is 20% and the profit is 20% آپ لوگ پرسنٹیج پروفیٹ دیا ہے پورے اسی طریقے کوئیسے پہلے پروفیٹ نکلے گا اور پھر ہمارے پاس سیلنگ پرائیز نکلے گی تو 2.71 تو ایزیلی ہو جائے گا آپ لوگ کے پاس اور ایسے questions جس میں آپ لوگ کو سیلنگ پرائیز معلوم کرنی ہے وہ بھی discuss کر لیتے ہیں ہم لوگ 2.79 دیکھئے question 2.79 میں question number 2.79 2.79 میں سیلنگ پرائیز معلوم کرنی ہے اور پروفیٹ معلوم کرنی ہے if the cost price of an item is 45,000 اور پروفیٹ پرسنٹ دیا ہے کتنا 25% ابھی جو آپ لوگوں نے question دیکھا تھا اس میں amount یہی تھی بھی تھی cost price کی 45,000 مگر profit percent دیا ہے 20% اس میں 25% دیا ہے بلکل اسی کی طریقی کو question ہوں گا اس کا بی پارٹ دیکھ لیجے 2.79 کا بی پارٹ find the selling price and the profit selling price of profit معلوم کرنی ہے if the cost price of an item is rupees 2.40,000 and its profit is 8% تو پہلے آپ 2.40,000 کا 8% لگا دیں گے اور پروفیٹ معلوم ہو جائے گا اور پروفیٹ کا فرمول لگا کے آپ لوگ selling price معلوم کرنی ہے تو یہ دو کوشن تو آپ لوگ پریکٹس کوشن ہو گئے یہ والا بھی کوشن پریکٹس کوشن ہو گئے سمجھا دیا آپ لوگ کو یہ کوشن آپ لوگ with presentation copy کا سکتے ہیں 2.67 مالا